ارسینہ حبیب جلی سے یہ معلوم کرتی ہے کہ اگر کوئی اپنے دانتوں پر کیپ یا کور وغیرہ چڑھوال ہے تو اس کی شران گنجائش ہے یا نہیں ہے اسی طرح کور لگوانے کے بعد اگر وہ غزو اور غسل کرے گا تو اسی طرح اس کا غزو اور غسل درست ہو جائے گا یا اسے وہ کیپ ہٹانا پڑے دیکھئے گا دارالفتہ دارالعلوم دیوبن نے اسی سوال کے جواب میں یہ فتوہ لکھا ہے کہ سخت ضرورت اور مجبوری میں اپنے دانتوں پر خول چڑھوانا کیپ لگوانا جائز اور درست ہے اور لگوانے کے بعد وہ خول اور کیپ وغیرہ چونکہ دانت کا حصہ بن جاتا ہے اس لئے غزو اور غسل میں اس کو اتارنے کی اور الگ کر کے غزو اور غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اتارے بغیر بھی ہمارا غزو اور غسل شران درست ہو جائے گا اکر